بھارت جوڑو یاترہ ان کے وچاروں کا سواقت ہے جو نقصان بی جے پی کی وچاردھارہ جنتہ کو پہنچا ہے اس کی بھرپائی کے لیے ہم نے یہ یاترہ شروع کی ہے راہل گاندی نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی اور سنگ کی وچاردھارہ نفرت فیلانے والی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سماداتا گورو سیواستو جنے ہیں گورو راہل گاندی بھارت جوڑو یاترہ نکال رہے ہیں اور انہوں نے سنگ اور بی جے پی کی وچاردھارہ کو نفرت فیلانے والی وچاردھارہ بتایا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھئے کانگریس کو ساہ بھننے کے لیے اور اس کے پہلے بھی تمام طرح کی یاترہ ہیں کا اتیار سمایہ جیس میں رہا ہے اور نشی روپ سے انہوں نے یاترہوں سے بڑلاف تو آئی جائے تھے چاہے مہتبہ گاندی کی ڈانڈی مارس کی بات کریں چاہے حال میں ہی جو پریزہ سنگل پر یاترہ کی بات کریں یا آڈوانی کی رکھ یاترہ کی بات کریں تو یہاں پر سمجھ سمجھ پر یاترہ ہے نکلی ہے اور سمجھ سمجھ سے یاترہوں کا جو لاب ہے وہ بھی جنتہ کو ملا ہے اور جنتہ کے ساتھ سمجھ ملا ہے وہ ملا ہے پارٹیوں کو حالکہ یہ بھی یاترہوں کو دور لگاتا ہے چلتا رہتا ہے برانسو چنو چنو چوہر بائیس تھے سمجھ پارٹی یاترہ تھی اس کے لیابہ آماری پارٹی ترنگا یاترہ تھی اور پرسپا کی سمجھ پرورتنس یاترہ تھی تو تمہاری طرح کی یاترہ نکلتی رہتی ہے یہ یاترہ ہے یہ بڑی یاترہ ہے کیونکہ یہاں پر رہال گانڈی دیش کے ایک چھوڑ سے چھوڑ تک جا رہا ہے 35 کلومیٹر کی یاترہ ہے کنیا کمائید شروع ہوئی ہے اور جب مو قسمی جا کے ختم ہوگی اور یاترہ کا نام ہے کانگریز جوڑو یاترہ ماں بھی چاہ رہا ہوں بھارت جوڑو یاترہ حالانکہ بیپس کا جو آروپ ہے بیپس کا آروپ ہے بیپس کا کہنا ہے کہ اس کو بھارت جوڑو یاترہ مر بولیے کانگریز جوڑو یاترہ بلکہ جس طرح سے لوگ الگ ہو رہا ہیں کانگریز سے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہیں اس لئے یہ راہل گانڈی کو اس یاترہ کا نام کانگریز جوڑو یاترہ رکھنا چاہیے نہ کی بھارت جوڑو یاترہ بھارت تو جڑے ہی ہویا ہے اس کو کون سو جوڑنا ہے اور اس کو بھارت جوڑنے کے نام سے الگ یہاں پر کانگریز جوڑو یاترہ نام کرنا چاہیے اگر یاترہ کی بات کریں تو سات ستمبر شروع بات ہوئی ہے اور یہ یاترہ کا جو ادیس ہے وہ کانگریس پارٹی تو تین مہتپور ادیس بتائیں یہ تو دیس میں اسمانتہ کی خلاف اس کا ادیس ہے جو اسمانتہ کا بھاؤ چلنا ہے اس کے خلاف ہے دیس میں برگ بیسیج دھرم کو لے کر یہاں پر بیڑوں کو بات چلنا ہے نفرہ پھلائی جاری اس کے لئے کانگریس یاترہ نکال لائی ہے اور تیسرا جو مہتپور ادیس کا انگریس کا وہ ہے وہ ہے کہ کن سرکار کا جو منماناپن اس کے علاوہ جو سرکاری سنسطہ ان کو درپیو ہو رہا ہے اس کو لے کر یہاں پر یاترہ نکالی جاری تین مہتپور ادیس ہے اور سمجھ سمجھ پر راہل گاندی یہاں پر سرکار پر سنگ پر اور بی جی پی بنیسان ساتھ رہے آج بھی انہوں نے سانہ سارا انہوں نے کہا ہے کہ بی جی پی اور سنگ کی جو منو دھانڈنا ہے جو مان سکتا ہے وہ نفرہ پھنانے والی ہے اور دیش کا اب جو عام جن مان سے سمجھ چکا ہے اسی آنے والے سمجھ میں دیش ان پارٹیوں کو جنتا کے سامنے ہی اکھار پھیکے گا گورا دوزارت چوبیس کو لے کر راہل گاندی نے کمار کس لی ہے اور دیش بھر میں 3570 کلومیٹر کی بھارت جڑو یاتا پر چل رہے ہیں جو جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ جم کر بی جے پی کے ویرود میں اپنا پرچار کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پہ دیکھیں پہلا چرنہ ہے مانی سے یہ آترا کا اور پہلے چرنہ میں 35 کلومیٹر کی آترا ہے یہ آترا پھر حال بارہ راجوں سے اور دو کینسان سے پڑیسوڑ نکلے گی حالانکہ بھارت میں انٹیس راجے ہیں اور ابھی مانی سے اور چرنے بھی اس کے نکلیں گے نکلیں چناؤ بھی آ رہے ہیں تپریس میں اس کے علاوہ ایک سال سات مہینے بعد یہاں پر لوگ سوہ چناؤ ہونے آم چناؤ ہونے ہیں تو نشروف سے یہاں کانگریس پارٹی اتپریس برہنسا چناؤ جیسی گربڑی نہ گلتی نہ کر کے یہاں پر پہلے سے ہی کمر کس چکی ہے اور یاترہ کے مادنم سے آم جنمائنس کے جھٹانے کے علاوہ کانگریس کے کار کرتا ہوں اس یاترہ کا مل اضبور ادیس بھی ہے گوراو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات خبر گازی آباز سے جہاں ڈی ایم اور ایس ایس پی کے نام پر سائیبر فراؤڈ کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو پتا دیں کہ سائیبر ٹھک عدکاریوں کی پروفائل لگا کر دوسرے عدکاریوں سے ہمیزن کا گفت واؤچر مانگتے تھے وہیں اس معاملے کی جانت سائیبر کرائم پولیس اور سائیولانس پولیس کو سوپی گئی ہے جس کے بعد ایس ایس پی نے اپنے ٹوٹر ہنڈل پر سائیبر کرائم سے صدق رہنے کو کہا ہے اس طرح کا سمسیہ کاسوں سے ڈیٹا موبائل نیمبرز ہم لوگ کا کئی جگہ پلاٹ پارم سے مل جاتا ہے اس کے آدھر پر کئی لوگ اس کا محسوس کرنے کے لئے کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم لوگ جو موبائل نیمبرز کا موبائل کا بھی ہیکنگ ہو جاتا ہے اس پر اپنا کانٹیک لسٹ کا ان لوگ آئیڈے نکالتا ہے اس کانٹیک لسٹ میں جو جو لوگ جانتے ہیں ان کا سب کا ایس ایم ایس اور وارس اپ کرتا ہے وارس اپ کر کے جاننا آڑا طرف ان لوگ بیگے کرتا ہے اس خبر پر ہمارے ساماتھاتا پردیب مشرا جوڑے ہیں پردیب ڈی ایم اور ایس ایس پی کے نام پر سائیبر فراڈ کی کوشش کی جا رہی ہے اور اتکاریوں کی پروفائل لگا کر دوسرے اتکاری اس سے ایمیزن پر گیٹ فراشر مانگی جا رہے ہیں کیا جانکاری ہے اس کو لے کر آپ کے پاس جی منیس دیکھیں آپ کو بتا دوں یہ گازیباد کا پورا معاملہ ہے جہاں پر سائیبر تھگوں کے حوصلے کافی بلند نظر آ رہے ہیں حالانکہ لگاتار سائیبر تھگ ابھی تک جو نسانہ بنا رہے تھے وہ غریب تطبے کے لوگ تھے حالانکہ جو کئی ایسے معاملے لگاتار سائیبر تھگوں دوارہ دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر لگاتار کچھ عام لوگوں کو تھگی کی جا رہی تھی ان کے پینک سے پیسہ نکالے جاتا ہے لیکن اب اس وقت جو سائیبر تھگ ہیں اس سمائے پر کافی ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ تھگ کر رہے ہیں جیسے کی بات کی جائے اس میں ادکاری بھی نہیں چوک رہے ہیں اگر بات کی جائے گازیباد کی تو گازیباد ڈی ایم کو بھی پہلے کچھ دن پہلے لگاتار سائیبر تھگوں نے تھگ کرنی کوسیز کری لیکن کہیں نہ کہیں وہ ان کی بھی جان چل رہی ہے اور دوسری بات کل رات کی ہے لگ بگ آٹھ بچ کے سیتھالیس منٹ پر جو جلے کے ایسے سپی ہے منی راج انہوں نے اپنے شکیٹس پر تاب طور پر سب کو الڈ بھی کیا اور یہ جانکاری دی کہ کسی طرح سے بھی اگر ان کے نام سے کوئی تھگی کرتا ہے تو بینا ان کے پوچھے کہ بینا ان کی انمتی کے کوئی بھی کسی طریقے کا پیسہ ٹانسفر نہ کرے حالانکہ جب یہ معاملہ سنگیان میں آیا کیونکہ سب سے پہلے سائیبر تھگ نے جو ایس پی سیٹی ہے نپون اگروال جی کو ان کو میسیج کیا اور ان سے ایماجون گفٹ آوچر اس کے مانگنے کی بات کی تو کہیں نہ کہیں اس طرح سے جو اب تھگی جو سامنے آ رہی ہے کہیں نہ کہیں بہت ہی چوکانے والی تھگی ہے اس پر سائیبر سیل کے ساتھ ہی کئی ارنے ٹیموں پہ ہی گھٹیت کر دیا گیا ہے اس پورے معاملے کی جاج کرنے کے لیے حالانکہ لگاتار ابھی تک جو معاملے نکل کر آ رہے تھے کہ جو دیہات یا رولل شیطر ہیں جہاں پر جو مان لیجیے لگاتار ٹھگی ہو رہی تھی لیکن آپ جو سائیبر ٹھگی ہے کرنے والے جو ہیں وہ لگاتار نئے نئے طریقے اپنا رہے ہیں نئے نئے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی طرح سے اب آدھکاری بھی اس میں آچو سے نظر نہیں آ رہے کیونکہ آدھکاریوں کو بھی اب ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ان کی پروفائل پک لگانے کے بعد ان کے نچلے استر کے جو آدھکاری ہیں ان کو میسیج کیا جا رہا ہے اور ان سے انڈیمانڈ کی جا رہی ہے پیسو کی یا انڈیشیجوں سے ان کو ٹھگی کی جا رہے ہیں جسے کہ کسی کو سک نہ ہو پائے کہ آدھکاری کا اگر میسیج آیا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اجھکاری کا اگر فون یا میسیج بھی آیا جاتا ہے تو وہ بہت مہتپور مانا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح سے ڈی پی لگا کر اور ان کو میسیج کرنا اور جس طرح سے جو ٹھگی کرنی کہ کہیں نہ کہیں چوکانے والا معاملہ ہے جہاں سائیبر کرائم آف پولیس ریولانس ٹیم کو دی گئی ہے اس کے بعد بھی ایس ایس پی ٹوٹر ہینڈل پر بھی سائیبر کرائم کو لے کے انہوں نے اپنی بات کہی ہے ابھی تک کوئی کاروائی اس میں سامنے آئی ہے کوئی پکڑ دھگر ایسی کچھ ہوئی ہے دیکھیں منی صاحب کو بتا دوں لگاتار جس طرح سے یہ معاملہ اجاگر ہوا ہم لوگوں تک کی معاملہ پہنچا ہم لوگوں نے اسے بڑا بستار سے بات بھی کی اس کے بعد کپتان صاحب کی بائٹ بھی کی تو انہوں نے سابطور پر رات ہی انہوں نے ٹوٹ بھی کر دیا تھا اور اپنے ویڈس اپ کے شیٹس پر بھی انہوں نے جانکاری ساجہ کری تھی کہ اس طرح سے ان کے نام سے جو ٹھگی کی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں گلت ہے اور اس پر سائیبر ٹیم کو بھی گھٹیت کیا گیا سائیبر ساتھ سیاتھ سربلانس کو بھی اس پر گھٹیت کر دیا حالانکہ ابھی جو یہ سائیبر ٹھگتے ابھی تک پکڑ میں نہیں آئے لیکن جلد پکڑ میں آ جائیں گے کیونکہ جو سائیبر کی پوری ٹیم گھٹیت کی اب یہ ادھکاری سے جڑ گیا ہے معاملہ حالانکہ جو عام لوگوں سے معاملہ جڑا رہتا تھا تو یہ معاملہ اتنا ہائلائٹ نہیں ہوتا لیکن یہ ادھکاری سے جڑا ہو معاملہ ہے خاص طور پر جو جیلے کے کپتان ہے منی راج تو کہیں نہ کہیں اب ان کے نام سے ٹھگی ہو رہی ہے حالانکہ حالی میں پہلے بھی ایک معاملہ دیکھنے کو اور بھی ملا تھا جو کہ جو نچلے اس طرح کے ادھکاری ہیں سیو رینگ کے ادھکاری ہیں ان کے نام سے بھی ٹھگی کی گئی تھی لیکن اس پر بھی جاں چل رہی ان لوگوں کو پکڑا بھی دھر پکڑ ہوئی کہیں نہ کہیں اب جو معاملہ کپتان سے جڑا ہوا سامنے آیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کافی بڑا معاملہ ہے جو سبھی پولیس کو بھی چلوتی دے رہے ساتھی ساتھ ان ٹھینگا دکھا رہے کہ ابھی تک عام لوگوں کے ساتھ جو ٹھگی کی جا رہی تھی کہیں نہ کہیں آپ جو ٹھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے گھنڈا میں سواز بھوا کی لاپروائی سامنے آئی ہے جہاں سرکاری اسپتالوں میں بہتر اور نشلک علاج کا دعوی کھوکلا ثابت ہوا ہے ملی جانکاری کے مطابق مہینے بھر سے گودام میں گیس کی دعوی کی ایک بھی گولی نہیں تھی جس کے علاوہ انٹیک الرجک دعوی کا بھی سٹاک پچھلے ایک سال سے شون ہو کر پڑا ہے نشلک علاج کا دعویٰ پوری طرح سے کھوکلا ثابت ہوا ہے جلے میں سواز سوا پوری طرح سے بدحال ہے اس خبر پر ہمارے سماتا تھا گھنڈا سے کھیمراج موجود ہیں کھیمراج گھنڈا میں سواز بھوا کی لاپروائی سامنے آئی ہے جہاں سرکاری اسپتالوں میں دعوائیوں کی کلر دیکھنے کو مل لئی ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ کاری اسپتال میں جو بہتر نسل کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بلکل کھوکلا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ مہینوں سے گھدام میں کچھ دوائیں جو ہے بلکل نہیں ہیں جیسے منڈا مکھالے میں جلیہ اسپتال و مہینہ اسپتال کے ساتھ ساتھ چھاسٹ سواست کے اندر ہیں جہاں دوائی پورتی کی جاتی ہے اسی سمجھ تین ماہ سے گیس کی ایک بھی گولی نہیں ہے اور ساتھ میں ہی انٹی الرجک دوائی کا اشتاک ہے سالوں سے نہیں ہے دو سو اٹھان نبے دوائی مطلب آپ پورتی موجود ہے اس سمجھ میں جلیہ کے گھدام میں دو سو چالیس ہی دوائیں پورتی ہیں ساتھ ساتھ میں وہی جو دوائی ایک وہاں اسٹیسن کے پاس گونڈا اسٹیسن روڈ کے پاس ملا تھا اس جگہ پہ وہ پرائی بیٹ دوائی تھی اسپائری دوائی تھی جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دوائی پڑی ہوئے وہ لاکھوں روپے کیمتی کی دوائی بتائی جا رہی تھی اسی میں لوگوں کا کافی چرچہ کا بسہ بن گیا خیمراج کیا ساتھ سو بیواغ کے عدکاریوں سے آپ نے اس پر کوئی بات کری بات کرنے پہ وہ بتائے کہ اس سمجھ جو ہے جو دوائی ہیں وہ اپلبد ہے اس کو دیا جا رہا ہے باقی دوائیں جو سرکار کو بتا دی گئے جو بیواغ کو بتا دی گئے جیسے آپ پورتی ہوگی وہ بھی دیا جائے گا خیمراج اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بار خبر علیگرد سے جہاں ہوتیل لیوانہ میں ہوئے بھیشنڈ اگنی کانٹ کو لے کر علیگرد وکاس پرادی کرنڈ سخت ہو گیا ہے اسی کو لے کر علیگرد کے دودھپور میں ایک عدی وقتہ نے دو منزلہ عمارت کا وید روپ سے نرمال کر آیا تھا وہیں بیتے دنوں چھتری لوگوں کی شکایت پر وکاس پرادی کرنڈ نے کاروائی کرتے ہوئے اسے سیل کر دیا ہے یہ علیگرد وکاس پرادی کرنڈ دوارہ آگت کر آیا تھا دودھپور چوراہے پر جو موکھ کے مارکٹ ہے اس کے پرثم اور دوتی تل پر اسادلہ خالد نام کے عجبکتہ ہیں ان کے دورہ عوید روپ سے نرمال کر دیا گیا ہے اس نرمال عوید نرمال کو سیل کرانے کی اس لئے مانگ کی گئی تھی پولیس بل اور مینسٹریٹ کی اسی کے تحت یہ کروائیات کی گئی آپ کو بتا دیں کہ علیگرد سے جہاں ہٹل لیوانہ میں بھیشن ہارت سے کو لے کر چانچ بیٹھی ہوئے تو وہیں علیگرد میں بھی علیگرد وکاس پرادی کرنڈ سخت ہو گیا ہے اسی کو لے کر علیگرد کے دودھپور میں ایک عدی وقتہ کے دو مزیلا عمارت کا وید روپ سے نرمال کر آیا گیا تھا وہیں بیتے دنوں چھتری لوگوں کی شکایت پر وکاس پرادی کرنڈ نے کاروائی کرتے اسے سیل کیا ہے اسی خبر پر ہمارے سماعت آتا نیتیش جڑے ہیں نیتیش علیگرد کے دودھپور میں ایک عدی وقتہ کے دو منزلہ عمارت کا وید روپ سے نرمال جو کرائے گیا تھا اس کو سیل کر دیا گیا ہے کیا جانکاری ہے اس کو لے کر آپ کے پاس اگر پہلے کی بات کری جائے تو ایک بار اور سیل لگا ہی جا چکی ہے اس کے اوپر لیکن عدی وقتہ دوارہ اس سیل کو توڑ کر دوارہ کار رہے کرایا جا رہا تھا عوید روپ سے اگر یہ عمارت سیل کی گئی تو ان کے پاس کن دستاویزوں کی کمی پائی گئی ہے اگر دستاویزوں کی بات کریں گے تو پرساسن دوارہ لگاتا اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی سیل لگا ہی دی لیکن عدی وقتہ دوارہ اس کو دوارہ سے کار رسیلی میں لیا گیا ہے ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں اور بڑی کاروائی کے نردیس دیئے گیا ہے اور عالی عدی کاری اس کی جانچ بھی کر رہے ہیں عدی وقتہ پہ کیا کاروائی کی گئی ہے اگر عدی وقتہ کی بات کریا تو اس پہ کاروائی کی پہل کر دی گئی ہے یہاں لگایا ہے اس پر ایک بڑی کروائی کرنے کا نردیس ہیا گیا ہے جی نیتے سے اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنے والی فلاہر چار بجے کی چار بڑی خبروں پر اس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار